ہیلو ایوریوان گوڈ آفٹرنون ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو چینل ویلکم بیک ٹو مائی بلوگ ویڈیو کیسے ہیں آپ سبھی آئی اوپ آپ سب پڑیا ہوں گے اچھے ہوں گے تو فرینڈ سی در میں بھی بلکل ٹیک ہوں تو فرینڈ سی در میں دوپہر میں آئی ہوں کپڑے اٹھانے کے لیے تو ابھی بجرہ ہے سوائیک سوائیک بجرہ ہے اور اسی وقت میری کہاں پہ چلے یہ کپڑے میں اٹھا لیتی ہوں کیونکہ نا یہ کپڑے تھے جو سو چکے تھے کچھ آج کے کپڑے ہیں کچھ میری جو ملک کی نمک چی ہیں نا ان کی کپڑے ہیں اور کچھ کل کے کپڑے اس طریقے سے ملک کی کافی سارے کپڑے یہ رکھتے ہیں تو ان کی کپڑے بھی سارے ہیں اٹھا کر لے کے چلے جاتی ہوں کیونکہ کپڑے کافی سارے کھٹے ہو رکھے ہیں نا تو میں نے کہا کہ ان کے وہ بھی نمک نے سوپنے کے لیے اس لیے ڈال گئی تھی چھتے کیونکہ کامت بھی نکل گئی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیتی جی نیلے نیل کی کپڑے چھوٹے چھوٹے سے بادلو کی اندر سفی زیول دیے KAR custer نلیے ڈھائی ک کے ا advising چھوٹے چھوٹے سے بادلو کی اندر سفے سفی زیادی لگ رہے ہیں یہ کپڑے چھوٹے اندر میں کپڑے سفری زیوں کے دیکھنے میں یہ ویو بہت مسکہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو بحث ملافت دیکھتی دیکھو رہے وہ ٹھو پر کٹیا ہتا ہوا ہوا ہے ا pakai stolen cards ze37K avec capital Luck App ایسا ہی نہیں چھوڑوں گی اس کا میں کچھ نہ کچھ بنا لوں گی یا تو گوسہ بنا لوں گی ایڈلی بیڈلی کچھ بھی بنا کرتی ہوں کیونکہ یہ دال ہے اس کے اندرہ تھوڑا کا پانی چلا گیا تھا بارش کے کارن یہ بھینگی تھی جس کے کارن ہلکی ہلکی اس میں کالک سی یعنی فپوند سی آ رہی ہے تو یہ دال خراب ہو جائے گی تو اس سے پہلے میں دال خراب ہوئی ہے تو اس سے پہلے میں اس کو سکھا سکوکی میں اس کو تھوڑا سا ایک سائٹ کر دوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ بی بچوں کو بنا لوں کو اس کو ناستہ آستہ کھلا دوں اس کو پہلے میں چیزیں دھولوں گی تو یہ دیکھ لیجی یہ موٹ ہے سوری 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 یہ ہے رماز ہے جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا میرے رماز سکنے کے لیے ڈالے تو یہ رماز میں نے ادھر سکنے کے لیے ڈالے ہیں تو پھرنٹس رماز بہت اچھی چیز ہے کھانے کے مطلب کی کھانے کے لیے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جیسے آپ سیلیڈ کے طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس پراؤڈ کے طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ اگر آپ ڈائٹ نہ پلانا نہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ویسے تو نا فرنٹس نا رماز کی پھلیاں ہوتی ہیں جس کے اندر نا فلی کے اندر یہ بیج ہوتا ہے اور ویسے تو یہ فلی سبجی میں زیادہ یوز لی جاتی ہے اس کو ہم کبھی چھوٹی بینس بھی بولتے ہیں جو قتلی والی بڑی بڑی آتی ہے نا لمبی لمبی سی اس کو ہم بینس بھی بولتے ہیں چھوٹی والی جو فلی آتی ہیں تو بسے نا وہی فلی ہے یہ جو جس کی کبھی کوئی کڑی بھی بنا لیتا ہے یا فیرنہ سبجی بنا لیتا ہے تو ہمارے یہاں پر انچارہ تار اس کو سبجی بنائی جاتی ہے آلو کے ساتھ میں یا پھر سب سے زیادہ کڑی بنائی جاتی ہے کڑی بنائی جاتی ہے تو اس میں ہنگ کا تڑکہ لگایا جاتا ہے ہنگ کا تڑکہ لگا جاتا ہے بس اور سب مسالے ہوتے ہیں وہی جو اپنا دائی مٹھا بیسن اور نومک میرچ مسالے ہلدی ہلدی بس اس کے اندر اوپر سے ہنگ کا تڑکہ لگتا ہے اور اس کو چاہل کے ساتھ میں کھاؤ یا پھر باجری کی روٹی کے ساتھ میں کھاؤ اس پی کڑی تو بہت زیادہ ٹیسٹی اور سمدار لگتی ہے تو فرنس ایک بار میں اس کو ایک سائیڈ میں کراتے ہوں یہ پلانگ اگرے میں ایک بار نا سائیڈ میں کر لیتی ہوں کیونکہ بہت دنوں بھی نا پانی پڑھتا رہا ہے اور دہ میں نے ابھی کچھ دیکھا دیکھوال نہیں کی ہے تو اتر کچھ ردی ودی بھی پڑھی ہوئی ہیں تو ایک بار میں چیک کر لیتی ہوں کہیں بھنگی بھنگی تو نہیں کہیں پانی آنی تو مطلب کی چاروں طرف نہیں پھیل گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے پانی جیسے بارس کا ٹپکتا ہے نا بارس کے پانی ٹپکنے کی کارن ادھر نا سیڑن کے کارن کچھ بھی مطلب یہ ردی وغیرہ کچھ بھی بھول سکتے ہیں جو رف کپڑے ہوتے ہیں جو ہم یوز میں نہیں کرتے ہیں تو جیسے یہ بیٹے کی کمیچ ہے تو اس نے دیوالی پکی ٹائم پر پٹھا کے سے اس کو چھت چھت کر لیے جلا لی تو کمیچ چلی تو چلی وٹ بچہ تو مطلب کی صحیح سرک چیت رہا مطلب وہ تو بچ گیا آپ کو تو بیسے بھی پتا ہے وہ بہت زیادہ شیطان ہے تو اس کی یہ کمیچ تھی نا اس کے اندر چھت وغیرے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد اس نے پہنی نہیں تو جیسے کپڑوں کا بھی میں کچھن کے کام میں لے لیتی ہوں جیسے کچھن ہوتا ہے کچھن ہوا تو کچھن کے اندر جیسے گیس کو ساف کرنا یا پھر بھنگی جیسے کوئی کڑھائی وغیرے ہوتی ہے کڑھائی کو ہم دھوکے رکھ دیتے ہیں جیسے لوئی کی یا سیلور کی کوئی بھرطن وغیرے ہوا تو ہمانائی کپڑے سے اس کو پہنچ لیتے ہیں بھنگی کڑھائی کو سکھے کپڑے سے پہنچ لیتے ہیں میں تھوڑا سا کلت بھول گی تو یہ پھر اس میں دھوڑا دیتے ہوں جیسے بھنگا بھرطن ہوتا جیسے کڑھائی سلور کی یا تھالی وغیرے کچھ بھی وہ ہم یوز میں لینے جا رہے ہیں یا پھر ہم اس کو دھول کے رکھ رہے ہیں تو اس کو نا سوٹی کپڑے سے پہنچ کے رہتا ہوں تو یہ ٹی شٹ والے کپڑے ہیں ریڈی وان ٹی شٹ وغیرے آتی ہیں تو ان کو میں دھول دھول کے ایک بارنا رکھ لیتی ہوں اپنی کچھن میں ویسے تو میں نے سب ایک بار ان بیگ کے اندرے کھٹے کی ہیں جیسے ہی کچھن کے رہے کپڑے خراب انہوں نے لگ جاتے ہیں فینگنے لائک تو جیسے یوز میں لینے کے بعد ان کو فینگ دیتے ہیں الگ کچھ دن ایسے نہیں کہ یوز میں کیا اور فینگ دیا یہ میرے پاس میرر ہے جو بائک کا ہے ایک بار در خود کی حالت بھی دیکھ لیتی ہوں کیونکہ وارش مند ہونے کے بعد بہت امس لگ رہی ہے گرمی بھی ہے پسینہ بھی بہت آ رہا ہے تو وال ہیں جو شریر کے اندر چپک رہے ہیں دے میں چپک رہے تھے تو اسی سا میں میرر کو فینگ ہوں گی نہیں کیونکہ دھوکے داکے میں یہ کبار کی ساتھ بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ سی سا جب میرر ہوتا ہے نا یہ لو تو کافی مہنگا پڑتا ہے وہ بھی کمپنی کا تو اس لیے میں ایک بار اس کو سائد میں رکھ دیتی ہوں میں نے فینگا نہیں ہے اس کو رکھ دیا فینگا جو بھی رف کپڑے ہوتے ہیں میں یہ بول رہی تھی اس کو یوز میں لے کر فینگتے نہیں ہیں جیسے میں نے ابھی اس کو کڑھائی وغیرے کو ساف کیا گیا اس کو ساف کیا گندہ ہو گیا اس کو دھوکے ڈال دیا سو گیا پھر سے اس کو گھری کر کے رکھ دیا کچین کے اندر پھر نیکس ڈے گندہ ہوا سو گیا مطلب کی دھویا سوکا پھر اس کو رکھ دیا مطلب یوز کرنے کے بعد ایسا رہتا ہے اس کو ایک ڈائریکٹ فیکٹ دے نہیں ہے فیکٹیں جب ہیں جب اس کو ایک مہینہ وغیرے دو مہینے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی کچین کا ساف پورا کچین ساف کر رہے ہیں ہے نا تو کچین کی جب ساف صفائی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں بہت زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے سوتی ایسے ہی کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر نہ کوئی گھر میں مکان میں پرنٹ وغیرے ہوتا ہے اس ٹائم پر بھی بہت جرود پڑتی ہے تو جیسے دیپالی کے ٹائم میں میں اس کو انہی کپڑوں کو میں رکھ لیتی ہوں تو ابھی تو پرنٹ کا کوئی نمبر ہی نہیں آیا ہے کیونکہ اتنی مطلب کی بارش ہونے کے بعد تو اب کہیں جا کے دیوالے نہ گیلی گیلی ان کی اوپر مطلب کی گھام آئی ہے تو اب جا کے کہیں یہ سوکھیں گے اس کے بعد پرنٹ ہوگا اگر میں گیلی بھنگی ہوئی دیوالوں پر پرنٹ کروا دیا تو وہ پرنٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ دیوال میں جمی ہوئی گندگی جب وہ پرنٹ جاتا ہے تو سیلن کے کارنا چاروں طرف اگدم سے دوڑ دوڑ یا پھر دھبے دھبے سے ہو جاتے ہیں جس کے کارنا پرنٹ بیکار ہو جاتا ہے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ دیوال ہی کیلی ہے تو پرنٹ کیا سوکے گا اس کو سوکنے گا پھر ٹائم لگے گا تو مطلب کی کہیں سے ادھر دبا کہیں اس دیوال پر دبا اس دیوال پر دبا ایسے دبا ہو جاتے ہیں تو اس لئے پرنٹ ابھی نہیں کروائیں گے کیونکہ ابھی بہت زیادہ سیلن ہے تو ایک بار میں آپ سے سبھی سے ایک بار گوڈ مارننگ بل دیتی ہوں تو فرنڈز آپ سبھی کو ایک بار پھر سے میں سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب بلوگ ویڈیو میں تو یہ وہی رماس ہیں جو میں نے کل چھت پر سوکنے کے لئے ڈالے تھے تو دیکھ لیجی میں رماس کی چارٹ کیسے بناتی ہوں تو میں نے رماس کے ساتھ میں آلو بھی ویل کیا ہے بیسے تو یہ دیکھا جائے تو ایک دال کا کام کرتی ہے بٹ رماس کی دال کوئی نہیں کہتا ہے جیدہ تر ابلے ہوئے رماس ہی کھائے جاتے ہیں جیسے چھولے اور مونکی دال ہوتی نا ثابت مونکی سپراوٹ بغیر یہ اوال کے کھائے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کھائے جاتے ہیں بٹ یہ مونکی دال کی طریقے سے دیکھتا ہے بٹ اس کا کلر ہے جو براؤنیس ہوتا ہے براؤن کلر کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوال کے بعد یہ تھوڑا سا گیروہ کلر لگ رہا ہے اس کا اور آپ کو میں بتا دوں یہ کھانے میں بہت ہی جدہ تیشٹی بنتا ہے اگر آپ کے بچے رو روز مطلب کی جنگ فوڈ کھانے کا مطلب کی شوکین ہے اور جید بھی کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہفتے میں آپ ایک بار لنچ میں اس کو بھی پیک کر کے دے سکتے ہیں بہت بہترین طریقے سے بہت بگیا طریقے سے یہ بنتا ہے پہلے میں ایک بار اس کو کیا کرتا ہوں اوال لیا ہے اس کو میں نے پہلے دھولیا تھا دھو کر پھر میں نے پریشر کوکر کے اندر ڈائریکٹ میں ڈولینگ کیلئے رکھ دیا تھا آپ چاہو تو اس کو سوک ہونے کیلئے رکھ سکتے ہیں باہ میں نے اس کو سوک نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے سام کو میں نے کہاں میں ڈالاتا سوکنے کیلئے پھر میں نے اس کو فٹکا یعنی کہ فٹک کے ساف کیا جو بھی اس کے اندر کچڑا وغیر ہوتا ہے وہ نکال دیا جو یعنی کہ جو کیڑے تھے وہ میں نے نکال کے اس کو ساف کر دیا اب آتی ہے اس کی چارٹ منانے کے بار ہی تو صبح میں نے اس کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے میں نے راماس کو دھولیا تھا کیونکہ یہ ساف تو تھے میں نے دیکھ لیا تھا کوئی کنگڑ میٹی تو تھا نہیں کیونکہ بلکل اچھی طریقے سے میں نے ان کو سوٹنے کے لیے ڈالاتا جب میں نے اس کو صفائی کی تھی تو میں نے تب بھی اس ٹرم صاف کر لیا تھے پھر صبح جب میں نے اس کو ولے کے لیے رکھا تو میں نے اس کو دھولیا دھولتے ٹائم جو بھی اوپر کچڑا ہوتا ہے یا پھر خراب جو بھی موٹ کے دانے سوری سوری اللہ کی راماس کے جو بھی کھوکلے دانے ہوتے ہیں خراب دانے ہوتے ہیں وہ تہر کر اپنے آپ ہی اوپر آ جاتے ہیں تو انہیں دانوں کو میں نے نکالتے ہوئے باہر کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ میں آلو بھی رکھتی ہے چارمچ آلو رکھے ہیں تو آلو مکس چارٹ بناوں گی کیونکہ بچوں کو تو آپ کو پتا ہے آلو زیادہ کھانا ہی پسند ہوتا ہے تو پھر نا اس کے ساتھ میں ہی ہزبنٹ کے لیے بھی ادھر ٹامٹر آلو کی سبجی بنا دوں گی تو آلو بھی مطلب کی راماس کی چارٹ بھی ہو جائے گی اور ادھر آلو ٹامٹر بھی ہو جائیں گے تو ویسے تو فرنس میں جب راماس کی چارٹ بناتی ہونا تو اس کے ساتھ میں چٹنی بناتی ہو وہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے دھنیا جب ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور سپائسی بنتی ہے بٹ ادھر تھا کیا نا کہ ادھر نہ راماس نہ تو تھے بٹنا دھنیا نہیں تھے کیونکہ ابھی دھنیاوں کی بہت زیادہ مندی چل رہی ہے مندی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے مہنگائی چل رہی ہے تو ادھر میں کھٹائی کو دیکھ رہی تھی کھٹائی کافی دنباد میں نکال رہی تھی تو ایک بار میں نے کھٹائی کو دیکھ لیا کیونکہ کھٹائی ہوتی ہے یعنی پیسں ہوا حمچور पاؤڈر اس کے اندر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں تو ادھر کھٹائی کو میں نے ایک ٹیفن کے اندر رکھ لیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر جیرہ ایڈ کر دیا ہے تو مطلب جیرہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہی سپائسی لال میرچ ایڈ کر دیا ہے ٹیفٹ اکوڑنگ نمک ایڈ کر دیا ہے اور ہنگ ایڈ کر دی ہے تو اسی کے ساتھ میں مطلب بہت بڑی اچھا اپنی بن کے تیار ہوگی ساتھ میں ایک بارہ کڑھائی کے اندر پہلے میں سبجی تڑکہ دے دیتی ہوں تو ایک طرف میں نے کڑھائی میں جیرہ ایڈ کر دیا تھا ہاری میرچ ایڈ کر دی ادھر آلووں کو فور لیتی ہوں کیونکہ ہجبنٹ کھائیں گے ٹماٹر آلو کی سبجی تو ساتھ میں مطلب کی روڈیاں بھی تو بنیں گی تو اس لیے میں نے ایک ساتھ دو کام کر لیا یعنی کہ سبجی بھی ہو جائے گی اور چاٹ بھی بن جائے گی تو ادھر میں نے باقی کے دو آلو رکھ لیا میں نے سارے آلووں کو سبجی کے اندر پھوڑا نہیں ہے یعنی کہ سبجی کے اندر ایڈ نہیں سبجی نہیں بنا رہی ہوں سارے آلو کے آپ نے دیکھے تھے ابھی جتنے بھی آلو جب انہا سیلٹ بنائے گے یعنی کہ چاٹ بنائیں گے تو اوپر سے سرب کرنے میں یہ کام آئے گا تو اس کو اوپر میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھنڈا ہو ہی گئی تھی سمجھ لیجئے تب ہی میں نے آپ کے سامنے اس کو پیسز میں کٹ کر لیا تھا آلو کو بارک بارک پیسز میں کٹ کر لینا ہے جیسے کی پانیر کی ٹکڑی ہوتے اس طرف سے آپ چاہو تو اس میں پانیر کے ٹکڑی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں اس کو پیکر کے دے سکتے ہیں اور آپ کے بچے سوک سے کھائیں گے اس کو یقین مانی جیگا تو ادھر میں نے سبجی کے اندھا تلکہ دے دیا ٹماٹر ہری میچ ڈال دی ہے اور مسالہ بھونے کے بااد یہ آلو بھی اڈ کر دی ہے اب آتی ہے اس کے اندھا تھوڑا سا پانی اڈ کرنے کے باری پانی اڈ کر کے آکے سبجی اپنی بننے میں لگی ہے لو فلیم کر کے آئی ہوں گے اس کا ہی در آجاتی ہوں چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہی در سلوٹے کو دھو لیتی ہوں جو بھی انہیں چٹنی بنانے کے لیے میں نے کھٹائی اور نمک میں چھینگ جیرہ لیا تھا وہ سب میں اس ٹک فرن کے اندر یعنی اس برطن کے اندر لے کر سلوٹے کی اوپر میں نے رکھ دیا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اب میں اس کو بھارک پیس لوں گی بیسے تو سارے مسالے پیسے ہوئی ہیں اور آمچوز پاوڈر بھی پیسا ہوا ہے برٹنا جیرہ اور ہنگ جب اچھے سے سارے جو بھی مسالے ہم نے اسپائسز ایڈ کیے ہیں اس کے ساتھ میں یہ جب ہنگ جیرہ اپنا ہی فلیور الگ دے گا تو وہ چٹنی کا سواد ہی الگ بنے گا بیسے تو میں اس کو مکس جار کے یعنی مکسی کے اندر مکس جار کے اندر بھی اس کو میں گرینڈ کر سکتی تھی برڈنا کچھ دنوں سے میرا مکسی کے ہی خراب ہو گئی ہے مکس جار کے اندر اس لئے اب میں اس کو نہیں پیس سکتی ہوں تو اس کو نہیں گرینڈ کر سکتی ہوں تو اس لئے میں اب چلتی ہوں اس کو سلوٹے پر جو بھی میں نے مسالہ تھیار کر لیا ہے ایک بار چٹنی وغیرہ اس کو میں سارا میں ایک بار برطن کے اندر باپس سے سمیڑ لیتی ہوں اب اس کے اندر پانی ملاؤں گی یعنی کہ یہ چٹنی ہو گئی بلکل اپنی کھٹی تکی چٹ پٹی اور بھی اس میں کچھ بھی نہیں ملانا ہے نہ ہی اس میں آراؤ روٹ کن پلاؤر جو کچھ بھی اعلانا پلانا دمکہ جو کچھ ملاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملانا بے ایک سادہ سمپل رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہیلدی طریقے سے کھانا ہے اگر آپ نہ کھٹائی کے جگہ نیبو بھی یوج کر سکتے ہیں نیبو کا رس اور اس کے اندر پانی ڈال کے سارے مسالے آپ چوبی ہیں ملا سکتے ہیں ادھر میں سارے مسالے ملا کر لے کر آگئی ہوں اب بنانا ہے ہمیں پہلے میں ایک ورنہ کڑھائی ہٹا دیتے ہوں وہاں سے کیونکہ کڑھائی گرم ہے میں ادھر میں بیٹی کو بھی سمجھاتی جا رہی تھی کیونکہ چپلوں میں میٹی لے کر آیا تھا تو میں نے بول دیا تھا کہ چپلیں ادھر مت اتارنا دوسری سائیڈ میں اتار دینا تو وہ آ گیا ہے تو میں اس کو چاٹ دیتی ہوں سبجی بھی بن گئی تھی تو میں نے اس کو اتار کے بھر کے رکھ دیا ہے کٹوری کے اندر بڑے سے اب آتی ہے چاٹ بنانے کی باری تو پہلے رماش ڈالے اس کو بلکل بھی تلنا والنا کچھ بھی نہیں ہے اس کو بلکل سمپل طریقے سے کھانا ہے اور یہ میں نے پیاس کٹا ہے تھوڑا سا اوپر سے براچ تمہارٹر آپ چاہو تو کھیرا سائلڈ وغیرے جو کچھ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آلوم کی ٹکڑے جو ہم نے پنیر کی طریقے سے کٹے ہیں وہ اور کھٹائی والا یہ چٹنی ہو گئی اپنی تو اس طریقے کی یہ رماس بہت بڑیا بنتی ہے تو جب بھی کھائیں تو اس کو چٹنی ڈال کے دیں اور اوپر سے اس کو ملا کر بچوں کو دے دیں بہت اچھی طریقے سے بنتی ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے تو یہ مطلب کی تھوڑا میں نے اور سکھا دیا ہے آج سام کی وقت کیونکہ یہ جو چاٹ میں نے بنائی تھی تو اس کے بعد جب میں نے اس کو سکھایا تو تھوڑا سا یہ کم سکھا ہوا تھا پھر میں اس کو آج سام کو فیر میں مطلب کی یہ ڈال گئی تھی تو یہ مطلب کی جب میں نے اس کی صاف صفائی کی تھی نا اس ٹائم کا تبی کا ویڈیو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو مائن منت کیجئے گا یعنی کی چارٹ بغیرے بنائی تھی نا یہ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا آفٹرنون کے ٹائم پر تو یہ ابھی میں دکھا دیتی ہوں یہ یہ سام کے ایمن کا ہے کل ہی ایمن کا ٹائم تھا دائی ساری رماز اس کو میں بٹوڑ لیتی ہوں کیونکہ چھت تو میں نے بھلکل ساف کی ہوئی تھی چھار کے تو ایتھا بلکل بھی کوئی گندگی وغیرے نہیں تھی ساف ستھرہ پڑھا تھا دھولا ہوا تو آب آتی اس کو فٹک نی کے وہا جو بھی کچڑ ساتھ کو ایک بار میں فٹک لیتی ہوں نکال لیتی ہوں یہاں سے تاکہ اپنا بلکل اچھی طریقے سے ساف ہو جائے تو یہ دیکھئے بہت بڑی طریقے سے یہ ساری دھال تھی جو بھی رماز کی میں نے بٹور لیا یعنی کی اکھٹا کر لیا ہے ایک سائیڈ میں اب آتی ہے اس کو فٹک نے کی بار تو اب اینا گھام جا چکی ہے دن چھپ رہا ہے بہت ہی اندھیرہ ہونے والا ہے تو کام بہت ہے بٹر نا یہ بھی تو اٹھانا ہے اس کو میں بھول گئی تھی ایک طریقے سمجھے جائے کہ میں بھول گئی تھی پھر مجھے یاد آیا کہ اب چھت پر رماز ڈلے ہو ہیں ان کو بھی اٹھانا ہے تو ہیلڈی مطلب کی پھوڑ ہے اپنے بچوں کو کیسے کھلانا ہے اور کیا کھلانا ہے لنچ باکس میں پیک کیا کر دینا یہ سب ممیوں کی جمعواری ہوتی ہے بچوں کو کچھ بھار کھانا بنا مطلب کی جو بھی بکتا ہے اس سے بچانے کے لئے تو یہ صحیح ہے جو کچھ بھار بکرا ہے وہ آپ گھر پہ بنا کے دو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بنا دیجئے تو وہ خود ہی بھار نہیں کھائیں گے کیونکہ جب آپ بھی ان کو کھلاتی رہنگی مطلب کچھ اچھا اچھا بنا کر جو ان کی مانگ رہے ہیں اس ٹائپ کا بنا دیجئے جروری نہیں ہے اویل کا کھلائی ہے یا کچھ انہیلڈی کھلائی ہے ایسا نہیں ہے آپ اسے بھی کچھ بہتر جیسے روا ڈوسا وغیرے چاوال کا ڈوسا اس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں یہ بھی ہیلدی ہے تو باہر کا کھانا کھانے سے وہ بچ جائیں گے اور آپ کا بھی اس میں فائدہ ہی ہے تو ایس کو اکھٹا کر کر ہوں اور پھر ملیں گے کل نیچ بلوک ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا سوئے